السلام علیکم بیورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آج جس ٹاپک کے اوپر نظر ڈالیں گے حالیہ تاریخ کا وہ سب سے لمبا چلنے والا کانفلکٹ اور جس کانفلکٹ میں اس آج تک لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے کشت و خون سے بھراوات کانفلکٹ ہے آج ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں گے جی ہاں آپ صحیح سمجھیں میں فلسطین کانفلکٹ کی بات کر رہا ہوں اور آج بھی وہاں پہ بڑی زوروں کی ایک جنگ جاری ہے جس میں لاکھوں بچے اور بڑوں کا خون اب تک بیہ چکا ہے میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے سامنے ایک موٹا موٹا خاکہ پیش کروں گا تاریخی حقائق آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا اور فریقین کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ بہت زیادہ وقت لگائے بغیر اس مختصر سی ویڈیو میں بھی سمجھ جائیں کہ بیسکلی وہ کانفرک کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے کانسپٹس کلیر ہو جائیں کہ بیسکلی کانفرک ہے کیا اور آج کے دور میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہوئے ہمیں اس کانفرک کے بارے میں جاننا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے تو چلیئے اس کے تاریخ کی طرف چلتے ہیں یہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ خطہ ہے جو فلسطین ہے یہ بیسکلی ایک گزرگاہ تھی پہلے دلیوانٹ اس کو کہا جاتا تھا یہ ایک گزرگاہ تھی یہاں سے گزر کے لوٹ پہنچا کرتے تھے سمندر تک تو یہاں پہ وقت کے ساتھ یہاں پہ کسی ایک ایک کمیونٹی یہاں پہ نہیں بسی تھی بلکہ وقت کے ساتھ اس میں مختلف کمیونٹی نہیں کمیونٹیز آکے یہاں پہ بس گئی تھی یہاں پہ مسلمان بھی رہتے تھے یہاں پہ یہودی بھی تھے اور یہاں پہ عیسائی بھی تھے لیکن جو سب سے ادھا تعداد تھی وہ مسلمانوں کی تھی یعنی کہ 1917 تک یہاں پہ تعداد سب سے ادھا مسلمانوں کی تھی یہ علاقہ مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں کے زیرے تسلط رہا ہے اور 1917 میں جب یہاں پہ تسادم کی ابتدا ہوئی تب یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا یہاں پہ حکومت تھی لیکن 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے قریب تھی تو سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو انیس سو ستارہ میں بالپورو ڈیکلیریشن کے نام سے برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معایدہ ہوا سلطنت عثمانیہ کے زیرے تسلط جتنے بھی علاقے ہیں ان پہ کون کون کیسے کیسے وہاں پہ حکومت اپنی قائم کرے گا تو یہ بریٹش منڈیٹ کے نام سے یہ علاقہ برطانیہ کے زیرے تسلط آ گیا کہ برطانیہ نے یہاں پہ آکے گورنمنٹ سنبھالنی تھی لیکن یہاں پہ بھی آنے سے پہلے زائنیزم کے اثرات برطانیہ تک پہنچ چکے تھے انیس سو ستارہ میں یہاں پہ گورنمنٹ کرنے سے پہلے زائنیزم نام کی تحریک کے اثرات برطانیہ تک پہنچ چکے تھے اور برطانیہ نے نیشنل ہوم فور جیوز کے نام سے یہاں پہ یہودیوں کو بسانے کا ارادہ کیا تو ہوا پھر یہ کہ انیس ستارہ کے بعد شروع کر دی پہلے یہودی بہت کم تعداد میں تھے لیکن اب قدریں ان کی تعداد بڑھ چکی تھی ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو مسلمانوں میں بیچینی شروع ہو گئی اور ان مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعداد شروع ہو گئے ایک موقع آیا کہ مسلمانوں نے برطانیہ کے خلاف وہاں پہ بغابت کر دی لیکن اس بغابت کو برطانیہ نے کچل دیا لیکن برطانیہ نے اس معاملے کا حل نکالنے کا پلان کیا اور انہوں نے ایک کمیشن بنایا پیل کمیشن آف پارٹیشن پلان کے نام سے انیس سو سیندیس میں برطانیہ نے کمیشن بنایا جس کے تحت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے تحت برطانیہ نے فلسطین کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کیا ایک حصے پہ جہودیوں کو کنٹرول دینے کا ارادہ کیا ایک حصے پہ مسلمانوں کو کنٹرول دینے کا ارادہ کیا اور یہ یروشلم اور اس کے آج پاس کے کچھ علاقوں پہ انٹرنیشنل گورنمنٹ بنانے کا پلان کیا لیکن یہ پلان کامیاب نہ ہو سکا اور تصادم چلتا رہا پھر انیس سو سنتالیس آیا انیس سو سنتالیس میں قوام متحدہ نے بھی ایک یو این پارٹیشن پلان کے نام سے پلان دیا وہ بھی ملتا جلتا یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ملتا جلتا پلان ہی تھا لیکن یہ پلان بھی نہ چل سکا اور انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے یہاں سے ویڈراؤ کر دیا اپنی حکومت ختم کر دی لیکن حکومت ختم کرتے ہی یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی اور عرب ممالک نے بھی یہودیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تو یہودیوں نے فتح حاصل کی اور انہوں نے بہت بڑے قبضے پر فلسطین کے بہت بڑے قبضے پر قبضہ کر لیے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کی ازادی کا اعلان کر دیا اس طرح اسرائیل کی ریاست وجود میں آتی ہے لیکن اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اب مسلمانوں کی جو عبادی ہے جو زیادہ تر عبادی ہے وہ غزہ مغربی کنارہ اور مشرقی یروشیلم میں مسلمان محدود ہو گئے باقی سارے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا لیکن مسلمان اپنے علاقوں میں واپس جانا چاہتے تھے ابھی بھی اسرائیل میں بہت سارے مسلمان موجود تھے لیکن مسلمان اپنی گورنمنٹ وہاں پہ قائم کرنا چاہتے تھے تو یہ تسادم چلتا رہا اب انیس سو ستا سٹھ آیا انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک بڑی جنگ دوبارہ ہوئی اسرائیل ایک طرف تھا اور ایک طرف مصر اردن اور شام تھا ان کے درمیان جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی اسرائیل فاتح ہوا اور اسرائیل نے جو بقایا مسلمانوں کے پاس علاقے تھے مغربی کنارہ مشرق یروشلم اور قبضہ اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اس کو سکسٹے وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن یہ تو مسئلے کا حل نہیں تھا سادم تو مسلمانوں اور یہ حدیوں کے درمیان چلتا رہا اسی دوران میں ایک پیلو پلسطین لیبریشن ارگنیزیشن نے جنم لیا اور وہ گوریلا وار میں اسرائیل کے خلاف وہ نبرداز ما ہو گئی اور اسی طرح پنفلکٹ چلتا رہا لوگوں کی جان جاتی رہی کھون بہتا رہا اسی دوران انیس سو اسی کی دہائی میں غالبا انیس سو اسی کی دہائی میں ہماس نامی تندیم نے بھی جنم لیا جس کا مقصد مضاہمت کرنا تھا اسرائیل کی سریاست کے خلاف انیس سو ترانوے میں پیلو نے تو ایک امن معاہدہ کر لیا اور گوریلا جنگ اپنی ختم کر دی اسرائیل کے خلاف لیکن ہماس ابھی بھی نبرداز ماری پھر دوہزار پانچ میں پیلو اور اسرائیل ایک معاہدے پر پہنچے جس کے تحت جو غزہ کی پٹی ایک چھوٹی سی رائے گئی تھی اس میں سے اسرائیل نے اپنا قبضہ ختم کر دیا لیکن جو مغربی کنارہ اور مشرقی یورو شلم تھا وہاں پر ابھی بھی اپنا قبضہ قائم رکھا غزہ میں حکومت بھی اور قبضہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا تھا لیکن مغربی کنارے میں اسرائیل کا ہی تسلط تھا گورنمنٹ وہاں پہ پیلو کی تھی لیکن قبضہ وہاں پہ اسرائیل کا تھا اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ اس علاقے میں کون سی کمیلٹی کتنی تعداد میں موجود ہے جو غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے یہاں پہ تقریباً بیس لاکھ مسلمان آباد ہیں جبکہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ تقریباً تیس لاکھ مسلمان آباد ہیں اور چار لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب یہودی آباد ہیں جبکہ جو اسرائیل ہے یہاں پہ سٹھ سٹھ لاکھ آبادی یہودیوں کی ہے اور بیس لاکھ مسلمانوں کی ہے لیکن جو بہت سارے فلسطینی ہیں جو انیس سو سٹھ سٹھ میں جو یہاں سے ہجرت کر گئے تھے بہت سارے غزہ کی پٹی میں چلے گئے بہت سارے مغربی کنارے پہ چلے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ تعداد میں ملک چھوڑ گئے وہ بھی ابھی فلسطینی اپنے گھر میں آنے کے منتظر ہیں یعنی کہ وہ بھی فلسطینی موجود ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو لے دے کے تقریباً جو فلسطینی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ اسی سے نبی لاکھ تقریباً بن جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو یہودی ہیں وہ سٹھ سٹھ لاکھ ہیں تو یہ بیسیک کمپوزیشن ہے کمیونٹیز کی فلسطین میں اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی مختلف فریقین کا موقف کیا ہے کیوں یہ تصادم ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں زائنیزم کی طرف زائنیزم کا موقف یہ ہے کہ جو علاقہ اس وقت اسرائیل کے زیر تسلط ہے وہ اسرائیل کا ہے اس پر اسرائیل کا حق بنتا ہے اور زائنیزم تحریک جو ہے وہ اس کی ہر صورت حفاظت کرے گی اور اسرائیل کو مزید ترقی دلوائے گی مزید بڑی طاقت بنوائے گی دوسری طرف حماس ہے حماس کا موقف یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ریاست غیر قانونی ہے اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے یہاں پر صرف حق بنتا ہے مسلمانوں کا تو ہم اسرائیل کے ختم ہونے تک اپنی مضاحمت جاری رکھیں گے یہ حماس کا موقف ہے جبکہ تیسرا موقف بہت اہن ہے چلیں تیسر موقف سے پہلے میں ایک اور چھوٹے موقف کی طرف جاتا ہوں وہ ہے پی ایلو کا جو الفتح جس کی تنظیم ہے الفتح کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر two state solution کی طرف ہے اسرائیل کا رجحان بھی two state solution کی طرف ہے لیکن جو سب سے important موقف ہے وہ فلسطینیوں کا ہے فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنے علاقے میں جائیں یعنی کہ جو آج کا اسرائیل ہے اور باقی غزہ کی پٹری وغیرہ ہیں وہ سارے جو جو علاقے میں جہاں جہاں سے یہ آئے ہیں وہ واپس اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں نہ وہ two state solution کی بات کرتے ہیں نہ کوئی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے علاقے میں واپس جانے دیا جائے ہمیں یہاں سے دربدر نہ کیا جائے ہمارے عباویدات یہیں پہ بستے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن موقف ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو جہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر مسلمان واپس آ جائیں تو یہ پوری فلسطین میں یا آج وہ ان کے بقول اسرائیل میں تو مسلمانوں کی ضدد ہمارے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ہم تو آؤٹ نمبر ہو جائیں گے تو وہ اس در سے مسلمان واپس مسلمانوں کو ادھر نہیں آنے دینا چاہتے ہیں وہ two state solution کی ہی بات کرتے ہیں اب اگر ہم two state solution کی طرف دوبارہ واپس آئیس کی بات کریں تو two state solution کے لیے بہت زیادہ کوششیں ہوئی اقوام متحدہ کے تحت بھی ہوئی بڑی طاقتوں کے تحت بھی بہت زیادہ کوششیں ہوئی امن معاہدہ کی کوشش کی گئی لیکن امن معاہدہ ایک یا دو وجہات کی وجہ سے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا وہ وجہات بارڈر کے حوالے سے تھی کہ بارڈر کون سا ہوگا کون سا علاقہ کون رکھے گا اس طرح کے جو معاملات تھے تو یہ اس کے کچھ حقائق ہیں کچھ تاریخی حقائق ہیں اور موقف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مختلف پارٹیوں کا موقف کیا ہے لیکن میری نظر میں جو سب سے ideal solution ہوتا وہ ہوتا کہ پلسکینیوں کو ان کے علاقے میں واپس آنے دیا جاتا کیونکہ وہ صدیوں سے یہاں پہ عباد ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو واپس آنے دیا جائے اور جو بھی گورنمنٹ کی شیف بنے جمہوریت رہے تو جمہوریت میں جس طرح بھی وہ آپس میں مل کے تیع کریں وہ اس طرح حکومت کی شیف بن جائے لیکن اگر ہم حالات و واقعات کو دیکھیں تو یہ solution بہت ہی مشکل نظر آتا ہے اس میں تصادم کا خطرہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا جب دونوں کمیونٹیز جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کر دیں وہ جب آئیں گی تو تصادم کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سیاسی منظر نامہ رکھا ہے اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے اور اصل مذہبی پہلو ہی ہے تو مذہبی پہلو کی طرف جائیں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پھر الحال آپ کے سامنے ایک خاکہ آ گیا ہوگا کہ کونسی پارٹی کیا چاہتی ہے اور یہ تصادم بیسیکلی ہے کیا تو آج کا ویلوگ میرا اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ اس کا solution کیا ہونا چاہیے اس concrete کا solution کیا ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ information پسند آئی ہے آپ کو جو میں نے ایک خاکہ پیش کیا وہ پسند آیا ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا بارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم